شو میں متنازع سین کی تصویر کشی فرضی تھی بھارتی فلمز اور ٹی وی انڈسٹری کی معروف پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ایک تا کپور کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکیوں اور طفانی بدتمیزی کا سلسلہ کیوں شروع ہو گیا ہے بھارتی ریاست بحار کی مقامی عدالت نے ایک تا کپور اور ان کی والدہ کے وارنڈ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سابق فوجی اہلکار شمبو کمار نے دو ہزار بیس میں عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ ٹرپل ایک سیریز کے سیزن ٹو میں فوجی جوانوں کی بیویوں سے متعلق کئی قابل اعتراض مناظر تھے شکایت کنندہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ مذکورہ ویب سیریز آلٹ بالا جی نام کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آئی تھی یہ اوٹی ٹی پلیٹ فارم ایک تا کپور کی بالا جی ٹیلی فلمز لیمیٹڈ کا ہے شعبہ کپور بھی بالا جی ٹیلی فلمز سے وابستہ ہے وکیل کے مطابق عدالت نے ایک تا کپور اور شعبہ کپور دونوں کو تلبی کا سمن بھیجا تھا اور دہاں انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ سیریز کے کچھ قابل اعتراض مناظر ہٹا دیے گئے ہیں اس ویب سیریز کے حوالے سے ایک تا کپور کے خلاف دیگر مقامات پر بھی شکایت درج کرائی گئیں ایف آئی آرز میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے فوجیوں کی توہین اور قومی نشان کے نامناسب استعمال کے الزامات لگائے گئے ہیں سوشل میڈیا پر ٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تا کپور کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لوگ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تا کپور سے پدما شریع وارڈ فل فور واپس لیا جائے اس حوالے سے ایک تا کپور کا وضاحتی موقف سامنے آ گیا وہ کہتی ہیں کہ ایک سیویلین شہری اور ایک تنظیم کے طور پر انہیں اپنی فوج کا بہت احترام ہے اگر کسی تسلیم شدہ فوجی تنظیم کے جانب سے ہمیں معافی مانگنے کو کہا گیا ہے تو غیر مشروط معافی مانگنے کو تیار ہیں اس کے ساتھ ایک تا کپور نے یہ بھی کہا کہ انہیں اور ان کی والدہ کو اسمت دری کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں لیکن وہ سماج دشمنہ ناصر کے جانب سے غیر محضب انداز سے انٹرنیٹ کے استعمال اور اسمت دری کی دھمکیوں کے سامنے جھکنے والی نہیں ہیں ایک تا کپور نے کہا کہ شو میں متنازے سین کی تصویر کشی فرضی تھی اور ہماری طرف سے ایک غلطی تھی جسے درست کر دیا گیا ہے اور اس معاملے میں معافی مانگنا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس بارے میں جس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں انہیں کسی صورت محضب نہیں کہا جا سکتا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے